السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحلو الاقتتم من لیسانی یفقہ وقولی سورة الانام کی آیت نمبر 48-49 50-51-52-53-54-55 کا ترشمہ اور تفسیر آیت نمبر 51 کی 52 کی 53 کی اوزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آیت نمبر 50 کی بھی تفسیر ہے اوزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ترشمہ ہم پیغمبروں کو اسی لیے تو بھیجتے ہیں کہ وہ نیکیوں پر خوشخبری سنائیں اور نافرمانی پر اللہ کے عذاب سے ڈرائیں چنانچہ جو لوگ ایمان لے آئے اور اپنی اصلاح کر لی ان کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمغین ہوں گے اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ان کو عذاب پہنچ کر رہے گا کیونکہ وہ نافرمانی کے عادی تھے اے پیغمبر ان سے کہو میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور نہ میں غیب کا پورا علم رکھتا ہوں اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں میں تو صرف اس وحی کی اتباہ کرتا ہوں جو مجھ پر نازل کی جاتی ہے کہو کہ کیا ایک اندھا اور دوسرا بینائی رکھنے والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں پھر کیا تم غور نہیں کرتے اور اے پیغمبر تم اس وحی کے ذریعے ان لوگوں کو خبردار کرو جو اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ ان کو ان کے پروردکار کے پاس ایسی حالت میں جمع کر کے لائے جائے گا اس کے سوا نہ ان کا کوئی یاروں مددکار ہوگا نہ کوئی سفارشی تاکہ وہ لوگ تقوی اختیار کر لیں اور ان لوگوں کو اپنی مجلس سے نہ نکالنا جو صبح و شام اپنے پروردکار کو اس کی خوشنوندی حاصل کرنے کے لئے پکارتے رہتے ہیں ان کے حساب میں ان کے حساب میں جو آمال ہیں ان میں ان میں سے کسی کی ذمہ داری تم پر نہیں ہے اور تمہارے حساب میں جو آمال ہیں ان میں سے کسی کی ذمہ داری ان پر نہیں ہے جس کی وجہ سے تم انہیں نکال باہر کرو اور ظالموں میں شامل ہو جاؤ اسی طرح ہم نے کچھ لوگوں کو کچھ دوسروں کے ذریعے آزمائش میں ڈالا ہے تاکہ وہ ان کے بارے میں یہ کہیں کہ کیا یہ ہیں وہ لوگ جن کو اللہ نے ہم سب کو چھوڑ کر احسان کرنے کے لئے چنا ہے کیا جو کافر یہ بات کہہ رہے ہیں ان کے خیال میں اللہ اپنے شکر گزار بندوں کو دوسروں سے زیادہ نہیں جانتا اور جب تمہارے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں تو ان سے کہو سلامتی ہو تم پر تمہارے پروردکار نے اپنے اوپر رحمت کا تمہارے پروردکار نے اپنے اوپر رحمت کا یہ ماملہ کرنا لازم کر لیا ہے کہ اگر تم میں سے کوئی نادانی سے کوئی برا کام کر بیٹھے پھر اس کے بعد توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے تو اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے اور ہم اسی طرح نشانیاں تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں تاکہ سیدھا راستہ بھی واضح ہو جائیں اور تاکہ مجرموں کا راستہ بھی کھل کر سامنے آ جائیں تفصیل یہ ان مطالبات کا جواب ہے جو کفار آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی اللہ محمد سے کیا کرتے تھے کہ اگر تم پہہمبر ہو تو دولت کے خزانے تمہارے پاس ہونے چاہیئیں لیزا فلا فلا موجزہ دکھاؤ جواب میں فرمایا گیا ہے کہ پہہمبر ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خدای کے اختیارات مجھے حاصل ہو گئے ہیں یا مجھے مکمل علم غیب حاصل ہے یا میں فرشتہ ہوں پہہمبر ہونے کا مطلب صرف یہ ہے کہ مجھ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی ہے اور میں اسی کا اتباہ کرتا ہوں یہ در حقیقت مشرقین کے اس عقیدے کی تردید ہے کہ وہ اپنے دوتاؤں کو اپنا مستقل سفارشی سمجھتے تھے لیزا اس سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ حمد صلی اللہ محمد کہ اس شفاعت کی تردید نہیں ہوتی جو آپ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے مومنوں کے لئے کریں گے کیونکہ دوسری آیتوں میں مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے شفاعت ممکن ہے مثلا دیکھئے سورہ پر قریش مکہ کے کچھ سرداروں نے یہ کہا تھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ حمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد غریب اور کم حیثیت قسم کے لوگ باکاثرت رہتے ہیں ان کے ساتھ آپ کی مجلس میں بیٹھا رہنا بیٹھنا ہماری توہین ہے اگر آپ ان لوگوں کو اپنی مجلس سے اٹھا دیں تو ہم آپ کی بات سننے کے لئے آ سکتے ہیں اس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی مطلب یہ ہے کہ غریب مسلمان اس حیثیت سے ان امیر کافروں کے لئے ایک آسمائش کا سبب بن گئے ہیں کہ آیا یہ لوگ اصل اہمیت حق پات کو دیتے ہیں یا صرف اس وجہ سے حق کا انکار کر دیتے ہیں کہ ان کے ماننے والے غریب لوگ ہیں یہ کافروں کا ایک فکرہ ہے جو وہ غریب مسلمانوں کے بارے میں تنزیہ انداز میں کہتے تھے یعنی ماذا اللہ ساری دنیا میں یہی کم حیثیت لوگ اللہ تعالیٰ کو ملے تھے جن پر وہ احسان کر کے انہیں جنت کا مستحد قرار دے سبحانہ ربکہ رب العزتی اما یسیفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین